اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علی رسول اللہ رب العالمین جی اللہ سبحانہ و تعالی کا احسان ہے جس نے ہمیں پھر توفیق عطا فرمائی کہ ہم ایک اور لیکچر میں مل رہے ہیں اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی میرے سیکھانے میں برکت عطا فرمائے آپ کے سیکھنے میں برکت عطا فرمائے اور ہمارے سفر میں ہمیں کامیاب فرمائے اور ہمارا جو مقصد ہے قرآن مجید کا فہم حاصل کرنا ہمیں اس پر اللہ تعالی لے کر جائے اور پھر ہمارے آمال بھی اسی طرح سے قرآن مجید کے احکامات کے مطابق ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے مطابق ہوں تو دیکھیں آپ نے سب سے پہلے تو اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کہ جتنا آپ نے سیکھا ہے یہ اللہ کی مہربانی اس کی کرم نوازی سے سیکھا ہے اور جیسا کہ میں نے پہلے بھی کچھ لیکچرز میں یہ بات کی کہ اس سفر میں آپ نے ایک تو تھکنا نہیں ہے آپ نے گھبرانا نہیں ہے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو فوراں سمجھ نہیں آتی لیکن بعد میں آ جاتی ہیں تو جیسا کہ آپ کو جب شروع میں میں نے رفعہ نصب جر بتایا تو آپ کو کوئی پریشانی ہوئی ہوگی کہ یہ کیا نئی چیزیں آگئیں اور اب الحمدللہ آپ کو سب وہ پتہ ہیں کہ رفعہ کیا ہوتا ہے نصب کیا ہوتا ہے جر کیا ہوتا ہے تو اسی طرح کچھ چیزیں اگر فوراں سمجھ نہیں آئیں گی تو تھوڑی دیر بعد آ جائیں گی اصل چیز ہوتی ہے ہماری کمیٹمنٹ کہ ہم کتنے کمیٹڈ ہیں اس کام کو کرنے کے لیے اور اگر آپ اپنی زندگیوں میں دیکھیں تو آپ نے بہت سے مشکل کاموں کو کر لیا تو میرا خال ہے کہ یہ تو وہ کام ہے جس میں برکت بھی اللہ کی طرف سے شامل ہوگی اگر ہماری نیت اچھی ہے اور ہم قرآن مجید کے سفر کی طرف بڑھ رہے ہیں تو یقیناً اللہ کی مدد بھی ضرور آئے گی اس میں برکت بھی شامل رہے گی تو اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس سفر میں کامیاب کرے تو آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہیں جملہ اسمیہ میں مبتدار کی جگہ پر اسمائے زمائر استعمال کرنا جسے ہم انگلیش میں پروناؤن کہتے ہیں سو اسمائے زمائر بسیکلی ارابی طور پر تین حالتوں میں ہوتے ہیں رفع نصب اور جر جبکہ ہم نے صرف ابھی تک رفع کے پڑے ہیں نصب جر ابھی ہمیں نہیں پڑے کیونکہ ابھی ہمیں ضرورت نہیں ہے جب ضرورت ہوگی تو ہم پڑیں گے فی الحال ہم جو زمائر ہم نے پڑے ہیں یہ زمائر رفع کہلاتے ہیں پھر زمائر معرفہ ہوتے ہیں یہ بھی ہم پڑ چکے ہیں سو مبتدار میں ہمیں دو چیزوں کی ریکوائرمنٹ ہے ایک تو حالت رفع رکھنی ہے اور دوسری معرفہ رکھنی ہے تو ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے اس میں یہ دونوں چیزیں ہی موجود ہیں کہ اسمائے زمائر رفع بھی ہیں اور معرفہ بھی ہیں تو ان کو ہم پہلے تفصیل سے پڑ چکے ہیں ان کی معنی بھی پڑ چکے ہیں آج ہم ان کو جملوں میں استعمال کریں گے اور جملہ اسمیہ آپ کر چکے ہیں مبتدار خبر ہوتی ہے مبتدار حالت رفع میں ہوتا ہے مبتدار معرفہ ہوتا ہے خبر نقرہ ہوتی ہے اور معرفہ ہوتی ہے باقی عدد اور جنس میں دونوں میں مطابقت ہوتی ہے ایک امپورٹنٹ اور آپ اس وقت سب سٹوڈنٹ جو سن رہے ہیں جہاں پر آپ بیٹھے ہیں ذرا اپنے کمرے میں اردگرد دیکھیں آپ کے کمرے میں جہاں بیٹھے ہیں وہاں چیزیں موجود ہیں کوئی آپ کا ریلیٹیو ہوگا کوئی مذکر ہوگا کوئی مؤنس ہوگا تو یہ جو آپ کے سامنے سب چیزیں موجود ہیں کمرے کے اندر کی بات کر رہا ہوں جہاں پہ آپ بیٹھے ہیں کمرے سے باہر نہیں اسی کمرے کے اندر یہ تمام وہ چیزیں ہیں جب آپ ان کی طرف کوئی بات کریں گے تو آپ اشارے استعمال کریں گے میں یہ بات اس لیے کلیر کر رہا ہوں کہ آپ مطلب کتاب پڑھئے وہ کتاب ہے وہ بیٹا ہے وہ لڑکی ہے یہ میز ہے یہ چھت ہے یہ کمرہ ہے یہ ٹیبل ہے یہ کرسی ہے یہ موبائل ہے یہ تمام ہیں اشارے اچھا جب زمائر آتے ہیں تو زمائر میں بیسیکلی تین کٹیگریز ہو جاتی ہیں وہ کون سے ایک ہوتے ہیں غائب اصل میں سٹوڈنٹ کیا ہوتے ہیں یہ غائب حاضر کا سن کے نہ پریشان ہو جاتے ہیں تو میں تھوڑا سا اس کا آپ کو solution دینا چاہ رہا ہوں کہ جب ہم کہتے ہیں غائب غائب کا مطلب اس وقت آپ کے کمرے سے باہر جو بھی چیز ہے وہ غائب ہے چاہے وہ چیز ہے چاہے وہ انسان ہے چاہے وہ امارت ہے چاہے وہ گاڑی ہے چاہے لڑکا ہے چاہے بیٹا ہے جو بھی ہے آپ کے کمرے سے باہر جو کچھ بھی ہے وہ غائب ہے اور اشارے کبھی بھی غائب کے لئے استعمال نہیں ہوتے اشارے صرف وہیں استعمال ہوتے ہیں جو ہماری نگاہوں کے سامنے چیزیں ہوں جن کو ہم ہاتھ کی طرف سے اشارہ کر کے دیکھ کر بتا سکیں کہ وہ فلان چیز ہے لیکن جب ہم کمرے سے باہر جائیں گے جو ہماری نگاہوں کے سامنے نہیں ہے وہ ہے غائب سو غائب کے لیے ہمارے پاس زمائر میں غائب کے ہیں جیسے ہوا ہما ہم یا ہما ہنہ یہ غائب کے زمائر ہیں اچھا اب آگئے حاضر کے زمائر انتا انتما انتی انتما انتنہ یہ ہیں حاضر کے حاضر کیا ہوتا ہے کہ جو بھی لڑکا لڑکی آپ کے سامنے بیٹھا ہو اچھا یہاں پر یہ بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو غائب کے زمائر ہیں یہ عاقل غیر عاقل دونوں کے لیے استعمال ہو سکتے ہیں لیکن حاضر کے زمائر صرف اور صرف عاقل کے لیے استعمال ہوں گے یہ کسی بھی چیز کے لیے استعمال نہیں ہوں گے کہ تم تماتن یعنی انتی انتما انتن انتا انتما انتی انتما انتنہ یہ والے جو ہیں یہ صرف اور صرف عاقل کے لیے استعمال ہوں گے اور آنا نہنو یہ بھی عاقل کے لیے استعمال ہوں گے اب یعنی جو باقی چیزیں ہیں ان کے لیے صرف غائب والے زمائر کے استعمال کیا جا سکتے ہیں البتہ ہم انشاءاللہ اس لیکچر میں ان تمام چیزوں کو دیکھیں گے پھر آپ کی ایکسیسائز بھی ہوگی مدینہ عرب ایک بک کا ہم لیک ٹاپک نمبر ٹو آج سٹڈی کریں گے چلیں جملہ ہے وہ مسلمان ہے فی الحال میں نے وہ کو آئیڈنٹی فائی کرنے کے لیے مذکر کر دیا ہے تاکہ پتا چلے کہ آپ نے اس کو مذکر کنورٹ کرنا ہے یہ بات ہم جان چکے ہیں کہ مبتدہ اور خبر کو ہم کیسے تعین کرتے ہیں وہ مسلمان ہے مسلمان ہے خبر وہ ہے مبتدہ اب ہم نے نیکس کام وہی جو ہم نے چوائز کرنی ہے اب ہم دیکھیں یہ کیونکہ جس طرح ہم نے اشاروں میں اشارہ بعد میں چونا تھا پہلے ہم نے خبر پر توجہ دی تھی اس میں بھی ویسا ہی کرنا ہوگا ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان مذکر ہے یا مونس مذکر ہو گیا مسلمان واحد مسلمان جمع میں سے کیا ہے واحد ہے چلیں جی باقی رہی خبر کو ہمیں نقیرہ رکھنا ہے اور رفعہ رکھنا ہے یہ دو پوائنٹ ہم فالو کر لیں گے اور رہی بات ضمیر کی تو اس کی جگہ پہ مبتدہ کہ ہمیں آپ مذکر کی ضمیر چاہیے یعنی مذکر اور واحد کی ضمیر چاہیے غائب کی کہ وہ مسلمان ہے واحد کی غائب کی مذکر کی باقی ہم نے مبتدہ کو معرفہ اور رفعہ ہمارے ضمائر معرفہ بھی ہیں اور رفعہ بھی ہیں گوڈ تو نیکسٹ ہو گیا اس کی ہمیں وکیبری چاہیے مسلمن اس کی وکیبری ہے مسلمن اور وہ ایک مذکر کی وکیبری ہے ہوا تو آپ کا جملہ تیار ہوا مسلمن آپ کا جملہ ریڈی ہو گیا ہوا مسلمن آپ کا فائنل نتیجہ نکلایا جی ہوا مسلمن بس اب کیا ہوگا یہ آپ کے ضمائر ہیں جو میں نے آپ کے سائیڈ پر سلائیڈ میں لکھے ہوئے ہیں تو نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں کچھ جملوں کو پورے چارٹ میں سے گزار دیتے ہیں تاکہ ایک دفعہ پریکٹس ہو جائے پھر ہم انشاءاللہ اپنی مشک کی طرف بڑھیں گے کیونکہ یہ وہ ٹاپک ہے جس میں صرف آپ کو ہلکی سی گائیڈنس دینے ہیں ماشاءاللہ آپ لوگ پڑے لکھے آپ لوگ یونیورسٹی کالیج ڈاکٹر پتہ نہیں کیا کیا ہیں اور اس لیول کے ہیں کہ آپ بہت جلدی چیزوں کو پک کر سکتے ہیں دیکھیں ماشاءاللہ آپ سب لوگ بڑے قیمتی لوگ ہیں بڑے ذہین لوگ ہیں آج کل جو یہ جو ہم جس جنریشن میں سے گزر رہے ہیں تو بہت فاسٹ ہے اس میں مجھے اندازہ ہے کہ ہمارے ذہن بہت تیز ہے ہم چیزوں کو جلدی پک کر لیتے ہیں اور مجھے امید ہے آپ نے کر بھی لیا ہوگا میں اپنی طرف سے کوشش کرتا ہوں چیز کو آسان سے آسان کر کے بیان کیا جائے وہ مذکر مسلمان ہے وہ مبتدہ مسلمان ہے خبر اب ہم نے ترجمہ کرنا ہے ہوا مسلم ہوا مسلمن وہ دونوں مسلمان ہیں مذکر اب وہ دونوں کی عربی کیا ہے آپ چارڈ کی طرف جائیں گے ہما مسلمانی مسلم کو ہم اپنے مبتدہ کا مطابق تنورٹ کر دیں گے ہما مسلمانی وہ سب مذکر ہیں اب وہ سب کی عربی ہوتی ہے ہم تو ہم مسلمون مسلم ان کو چینج کر دیں گے ہم مسلمون اب ہمارے پاس نیکس ہے وہ مونس مسلمان ہے ہم چارڈ میں جائیں گے وہ مونس کی عربی ہے ہیا تو ہیا مسلماتن اب مسلم ورٹ کنورٹ ہوگا مونس میں وہ دونوں مونس مسلمان ہیں ہما مسلماتانی وہ سب مسلمان ہیں ہنہ مسلماتن وہ سب مسلمان ہیں ہنہ مسلماتن نیکس میں تم مسلمان ہو انتہ مسلمن انتہ مسلمن تم دونوں مذکر مسلمان ہو انتو ما مسلمانی پھر تم سب مسلمان ہو انتم مسلمونہ تم مسلمان مونس ہو انتی مسلمتن تم دونوں مونس مسلمان ہو انتما مسلمتانی اب دیکھیں ہم انتما مونس اور مذکر میں کیسے فرق کرتے ہیں کہ اگر ہو آنی یعنی مسلمانی تو مذکر ہے اور اگر ہو تانی تو مونس ہے تو پھر ہم دیکھیں کیسے مونس اور مذکر کا فرق آرام سے کر سکتے ہیں تو تم سب معنیس مسلمان ہو ان تن ن مسلماتن میں مسلمان ہوں انا مسلمن اگر معنیس ہوگا تو انا مسلمتن ہم مسلمان ہیں نہنو مسلمونہ اور معنیس ہوگا تو نہنو مسلماتن ایک اور چیز اگر یہاں پر ہوگا ہم دو ہم دونوں مسلمان ہیں بس یہ ایک چیز سمجھ لیجی ہم دونوں مسلمان ہیں اس میں کیا ہوگا اب اس میں ہم دونوں کے لیے تو لگے گا نہنو کیونکہ متقلم ہے نا اور خبر آئے گی مسنہ اس سے بتا چل جائے گا کہ جو دونوں ہیں وہ کیا ہے یعنی مسلمانی ہیں تو متقلم لیکن دو ہیں تو بس یہ ایک چھوٹا سا پوائنٹ ہے کہ جب دو کی بات ہوگی متقلم کے لیے تو پھر مسنہ کا سیغہ استعمال ہوگا باقی رہی ہم ایک کا تو ہوئی نہیں سکتا جب ہم آگئی تو وہ یا دو ہوں گے یا اس سے زیادہ ہوں گے سو بہت آسان ہے صرف آپ کو مبتدہ میں زمائر استعمال کرنے ہیں تھوڑی سی ایکسپلینیشن میں نے آپ کو دے دی البتہ ایک اور چیز اب میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ جب جملہ ہوتا جیسے کہ زیدن زیدن طبیبن میں ایک جملہ لکھ رہا ہوں زیدن طبیبن زید ایک ڈاکٹر ہے زیدن و حامیدن پالیبانی دونوں سٹوڈنٹ ہیں طالیبانی مبتدہ خبر یہ مبتدہ یہ خبر یہ مبتدہ یہ خبر پھر میں لکھتا ہوں مریمو طبیبتن ڈاکٹر ہے طبیبتن اب میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ یہ جو نام ہے ان کے مبتدہ ہے نا یہ مبتدہ زیدن اس مبتدہ کی جگہ مناسب زمیر لائیں استعمال کریں میں کہنا چاہتا ہوں زید ڈاکٹر ہے اب میں کہنا چاہتا تو وہ ڈاکٹر ہے زید کی جگہ پر میں وہ زمیر لاؤں گا تو یاد رہے کہ جب جملوں میں آپ کو کہا جائے کہ آپ اسما کی جگہ پر زمائر استعمال کریں تو صرف اور صرف آپ یہ زمائر استعمال کریں گے بس غائب کے اور کوئی استعمال نہیں ہوگا بس صرف آپ انہی میں سے چنیں گے کہ کون سا مناسب ہے اب زید ایک ہے تو یہ ہوگا ہوا طبیبن زیدن و حامیدن طالبانی تو یہ ہم ہما چن لیں گے کیونکہ زید دو ہیں مریمو چونکہ ایک ہے ہی اطبیبتن سو یہ وہ پوائنٹ ہے اور ایک اور چیز آپ کو بتاتا چلوں کہ جب مثال کے طور پر میں کہہ رہا ہوں کہ زیدن طبیبن اور میں جملہ آگے پیرا گراف اس کے بارے میں کنٹینیو کرنا چاہتا ہوں تو میں زید کا نام دوبارہ نہیں روں گا میں کہہ دوں گا ہوا طبیبن ہم میں آپ کو ایک چھوٹی سی یہاں پہ ایک چھوٹا سا دکھا دو دو پیجز کا کہ کیسے اس کو ہم کریں گے مثال کے طور پر جملہ ہے اب دیکھیں جملہ میں نے کنٹینیو کیا ہے جب دوسرے جملے میں میں نے اس کا تذکرہ کیا ہے تو ضمیر لے کر آیا ہوں اور ضمیر پیچھے خالد کو ریپریزنٹ کر رہی ہے یہ بات بتانے کا مقصد ہے کہ قرآن مجید میں یا حدیث میں جہاں آپ کو ضمائر ملتے ہیں تو اس کا مطلب پیچھے کہیں اس کا تذکرہ ہوا ہے جہاں وہ جا رہا ہوگا سو آپ نے یہ لیکچر سننے کے بعد ایک کام کرنا ہے قرآن مجید سے آیات میں نے آپ کو جیسے کہ اپلیکیشن بتائی ہیں تری سکسٹی ہے اسلام ون ہے آپ اس میں سے آیات کو کوپی کر سکتے ہیں اس کو کوپی کر کے پیسٹ کر سکتے ہیں اس میں سے آپ نے کرنا کیا ہے کہ کومنس میں آپ نے جملے آیات کے اندر سے نکالنے ہیں اچھا اس میں سرچ کیسے کریں گے آپ آپ جائیں سرچ پر اس میں ہوا لکھیں ہما لکھیں ہنہ لکھیں انتم لکھیں انتنہ لکھیں آنا لکھیں نہنوں لکھیں لیکن شرط یہ ہے کہ جملے میں مبتدہ ضمیر ہو اور خبر ایک نکرہ اسم ہو اکیلا اکیلا مفرد ہو مفرد اکیلا مطلب اس کے ساتھ کچھ اور جڑا نہ ہو جیسے ہوا مثال کہ میں مثال دے رہا ہوں ہوا حقن میں ایک اگزیمپل دے رہا ہوں ہوا حقن وہ حق ہے ہوا حقن سو یہ مبتدہ ہے یہ خبر ہے بس ایسا صرف دو لفظوں پر ہو کوئی بیچ میں تیسرا ایڈ نہ ہو قرآن مجید میں سے آپ کو اس کی اگزیمپل مل جائیں گی جیسے ہم مفلحونا اب یہ قرآن مجید کیا تو ہم مبتدہ مفلحونا خبر بس ایسا جملہ ہو اور ساتھ لکھتے ہیں قرآن مجید کی آیت نمبر فلا فلا دیکھیں قرآن مجید کو کھولنا دیکھنا سرچ کرنا لکھنا پڑھنا یہ ساری عبادت بن جائے گی اللہ کے بندوں عربی سیکھتے سیکھتے آپ کو عجر بھی ملتا رہے گا قربان جائیں ہمارے لئے عربی سیکھنا عبادت بن جائے گی آپ قرآن مجید کھولیں گے اس کے تو لفظ دیکھنا باعث برکت ہیں کتنا آپ کو ثواب ملے گا وہ پل آپ کے کتنے قیمتی ہوں گے جس میں آپ کی نگاہیں قرآن دیکھ رہی ہوں گی پورے دن میں کوئی آپ سے پوچھے آپ کا قیمتی ترین وقت کون سا ہوتا ہے تو یہ یاد رکھیں آپ کا سب سے قیمتی سب سے افضل وقت وہ ہوتا ہے جب آپ قرآن دیکھ رہے ہوتے ہیں قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں کیونکہ بور کریں ذرا جس رات قرآن نازل ہوا وہ رات سب سے افضل جو فرشتے لے کر آئے وہ سب سے افضل جس شخصیت پر نازل ہوا سب سے افضل جن لوگوں کے سامنے نازل ہوا سب سے افضل جس امت پر نازل ہوا سب سے افضل جس مہینے میں نازل ہوا سب سے افضل تو قرآن کا جس جس چیز کے ساتھ باستہ لگتا چلا گیا ہے نا وہ افضلیت اختیار کرتی گئی ہے اور جو آدمی قرآن کا حافظ ہو وہ افضل وہ ان لوگوں سے افضل ہے جن لوگ یعنی ایک آدمی نے اگر پی اچ ڈی کی ہوئی ہے ایم بی بی ایس کیا ہوئے نا واللہ ہی اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے حافظ قرآن کے سامنے حافظ قرآن اللہ کے قرآن کو اپنے سینے میں اتارے ہوئے ہیں اور پھر اس قرآن کو جو جاننے والا ہوگا عربی میں اور اس کی تفسیر کو اس کے ترجمے کو وہ اس سے اوپر نکل جائے گا سو دیکھیں قرآن مجید ایک ایسا ایسی کتاب ہے جو آپ کو اٹھاتی چلی جاتی ہے اٹھاتی چلی جاتی ہے آپ کے بچے ہوں چار اور اس میں کوئی بچہ ہو حافظ قرآن تو اب آپ اس کا نام نہیں لیتے آپ کہتے ہیں حافظ صاحب کو بلاؤ یہ اس بندے کا کمال نہیں تھا یہ اس کتاب کا کمال تھا کہ اس بندے کو اللہ نے عزت دے دی کہ دادا بھی اس کا کہتا ہے حافظ صاحب کو بلاؤ نام نہیں لیتے اس کا کیوں ایسا کیوں ہے ہمارے دلوں میں جو قرآن کی محبت اور احترام ہے یہ اس کے باعث ایسا ہوتا ہے سو یہ آپ کو اتنی بات بتانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ نے یہ کام جو میں نے آپ کو ریکویسٹ کی ہے اس کو بوجھ نہیں سمجھنا اس کو محبت پیار سے قرآن مجید کی زبان سیکھتے ہوئے اپنے دل میں اس کے لیے محبت اور پیار بھریں اس کو بوجھ نہیں محسوس کریں اس کو انجوائے کریں جب وہ اس کو انجوائے کریں گے تو آپ کے لیے آسان ہو جائے گا انشاءاللہ سو مجھے امید ہے کہ جو باتیں میں نے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہیں وہ آپ کو سمجھ آگئی ہوں گی البتہ ایک اور چیز سو یہ جو ہوا ہے یہ اٹ کے میننگ میں استعمال ہو سکتا ہے جیسے قرآن مجید میں ہے نا ہیہہیتن ہیہہیتن وہ سامپ ہے ہیہہیتن وہ سامپ ہے اب یہاں ہیہ سے مراد وہ ضمیر کیونکہ سامپ غیر آگل ہے اٹ کے میننگ میں ہے یعنی اب انشاءاللہ اگلے لیکچر میں جب ہم اسما کو یعنی نکرہ اسما کو مبتدا میں مرفع بنا کر استعمال کریں گے تو وہاں پر اس کا ایفیکٹ زیادہ آپ کو فیل ہوگا کہ جب ہم یعنی کتاب کتاب کے بارے میں ہوگا کتاب نہیں ہے تو میں کہوں گا کتاب کی جگہ ضمیر لائیں تو پھر آپ کو یہ والی چننی ہوگی تو یہ والے تو کینسل ہو گئے نا یہ چیزوں کے لیے استعمال ہی نہیں ہوتے چیزوں کے لیے صرف یہ استعمال ہوتے ہیں یہ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں آپ کی اسی خوب پریکٹس کر رہوں گا آنٹو موشتی آخر پر آپ کی پریکٹس رہے گی تو امید ہے میری کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی اب ہم چلتے ہیں اپنے نیکسٹ ایکسرسائز کی طرف اوکے میس ریڈی جی تو آپ کے سامنے سکرین آگئی ہے جی آگئی ہے تو آپ پڑھنا شروع کریں اور ساتھ ساتھ ترجمہ بتائیے مبتدہ خبر بھی بتائیے جی جی ہم مفلیہونا وہ سب کامیاب ہیں ہم اس میں مبتدہ ہے مفلیہون جو ہے وہ اس کی خبر ہے گوڈ اگر اس کو ہم مصدر کرنا چاہیں تو کیا کریں گے اگر ہم اس کے قرارے گے ہما مفلیہانی ایکسیلنٹ ہما مفلیہانی بہت خوب ہما مفلیہانی ہما مفلیہانی گوڈ اگلا جملہ پڑھیں جی جی آگئی ہے ان تم خاسیرونا ان کے تم جو خسارہ پانے والے ہو ان تم جس میں ہے مبتدہ ہے خاسیرو جو اس پر خبر ہے ٹھیک ہے اس کو مونس میں کنورٹ کریں تو کیا بنے گا تو اگر اس کو مونس میں کنورٹ کیا جائے تو یہ ہوگا یہ پھر ایسا وہی ہوگا کہ ان تم خاسیرو نہیں آئے گا خلط میں نے کہا مونس میں کنورٹ کریں یہ نائز کیوں آ رہا ہے آپ کی طرف سے شور آ رہا ہے پلیز پلیز پیس فل جگہ پر بیٹھا کریں ایسے نہیں ہیں جی جی شکس جی جی اگلہ جملہ دیکھیں اگلہ ہم اصحابون وہ سب جو ہیں ساتھی ہیں یا صحابہ ہیں ساتھی ہیں ساتھی ہیں ساتھی اگلہ جملہ دیکھیں جی اگلہ نحنو مؤمنون ہم جو ہیں وہ مومنین ہیں اوکے اب آپ کہیں کہ آپ کہیں میں مومن ہوں کیا ترجمہ ہوگا انا مومنتن اگلہ ایکسیڈنٹ انا مومنتن اور اگر آپ کہنا چاہیں کہ ہم دونوں مومن ہیں تو پھر کیا ہوگا انتما مومنان ہم دونوں مہم ہم دونوں پھر نحنو نحنو مومن جو نحنو آئے گا لیکن مومنات جو ہے یہ تصنیہ میں آ جائے گا کیسے آئے گا وہ بنا کے دکھائیں نا اس طرح سے بھائے گا نحنو مومنات مومنات ان آئے گا تصنیہ میں آئے گا تصنیہ مومنات ان ہوتا ہے مومنہ مومنات آنی مجھے بتائیں کہ مومنون کا واحد کیا ہے مومنون 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 اور مومنون کا مصنع کیا ہوگا مومنانی تو اتنی کنفیوزن کیوں ہوئی پھر نحنو مومنانی نحنو مومنانی اگر کہنے والے مونس ہوں گے تو پھر مومنات آنی اگر ایک مذکر اور ایک مونس ہوگا تو مذکر کسی کا حاوی رہے گا اوکے تینکیو وری مچ مس نیک سوڈنٹ بتائیں مبتداء خبر اور ترجمہ انتی تم ساحیرتن جادو گرنی ہو انتی جو ہے مبتداء ہے اور ساحیرتن اس کی خبر ہے اگر ہم نے اس کو مصنع میں کنورٹ کرنا ہو تو کیا کریں گے تو ترجمہ کیا ہوگا تم دونوں جادو گرنیاں ہو اور اگر میں اس تو مذکر میں کنورٹ کرنا چاہوں تو کیا کہیں گے ایکسیلنٹ ایکسیلنٹ نیکس جملہ دیکھیں ہوا ساحیرتن ہوا مبتداء ہے ساحیرتن اس کی خبر ہے اور اس کا مطلب ہے کہ وہ ایک جادو گر ہے گوڈ اس کو مصنع میں کنورٹ کریں ہیا ساحیرتن وہ ایک جادو گرنی ہے تو ہیا جو مبتداء ہو جائے گا ساحیرتن اس کی خبر ہو جائے گی چی کیا مصنع میں کریں مصنع میں مطلب دو اچھا جی 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 ہوا ساحیرتانی وہ دونوں جادو گرنیاں ہیں اب مذکر میں آ جائے نا آپ کو اچھا لیے ہوا ساحیرانی اچھا نیچے والے سر ہیا ناکتن پہ چلیں ہیا ناکتن ناکتن کا مطلب ہوتا ہے ہیا مبتداء ہے ناکتن اس کی خبر ہے ہیا مطلب ہے جی جی سر ہیا ناکتن وہ ایک اوٹنی ہے تو اس میں ہیا مبتداء ہو گیا ناکتن اس کی خبر ہو گئی گوڈ ایکسیلنٹ اوکے نیکسٹ ہے انتا بعلون ہزبن شوہر شوہر انتا مطلب تم اور بعلون مطلب شوہر ہو تم شوہر ہو انتا جو اس میں مبتداء ہے اور بعلون اس کی خبر اگلا جملہ دیکھیں ہما اختانی ہما وہ دونوں اختانی دونوں بہنے ہیں وہ دونوں بہنے ہیں تو اس میں ہما جو ہے مبتداء ہے اختانی اس کی خبر ہے اوکے ہنہ امہ ہاتن ہنہ امہ ہاتن ہنہ مبتداء ہے امہ ہاتن اس کی خبر ہے اور اس کا مطلب ہے وہ سب مائیں ہیں اوکے یہ امہ کی جمع ہے امہ ہاتن اوکے ویری گوڈ میس نیکسٹوڈنٹ سمیرہ یہ تو اس میں اشارہ ہے نا ہوئے 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 نہیں سوری میں پوری سٹوری میں نے لیکچر کے سورو میں سنائی اور آپ نے انڈ پہ آکے وہی بات کی جس کا مجھے دمان نہیں ہونا چاہیے تھا میں نے اشارے اور زمائر کو سپریٹ کر دیا کہ آپ نے کیا کرنا ہوا کا مطلب ہوتا ہے وہ جی جی سوری سوری ترجم بتائیے ہوا اکھن ہوا وہ بھائی ہے اکھن اچھا اگر آپ نے کہنا ہو کہ تم بھائی ہو تم بھائی ہو انتا اکھن تم دونوں بھائی ہو انتما اکھانی اکھن اکھن یہاں پر ایک چیز ہے اکھن کا جو مسنہ بنتا ہے وہ ہوتا ہے اکھاوانی کیا بنتا ہے اکھوانی اور جمع ہوتی ہے اکھواتن کیا ہوتی ہے اکھواتن اب آپ کہیں کہ تم سب بھائی ہو تو کیا کریں گے ہم 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 اکھواتن انتوم اکھواتن تم سب بھائی ہو اچھا ہاں وہ تم سب آپ کو زمائر کے میننگ نہیں آرہے آپ کو زمائر کے میننگ نہیں آرہے پلیز اس پر فوکس کریں ٹھیک ہے اصل میں مجھے دیکھیں میں آپ بولو تو میں آپ کو سنا دیتی ہوں انتا تو انتو ما تم دو انتو تم سب انتی تو ایک مونس انتو ما تم دو انو انس انتو نہ تم سب انا میں نحنو ہم تو پھر آپ ٹرانسلیشن میں کیوں گھبر آ رہی ہیں چلیں اگلے اگلے کا ترجمہ کریں انتو ما ساہرانی میں کنفیوز ہو رہی ہوں کوئی بات نہیں انتو ما ساہرانی انتو ما مبتدہ ساہرانی اس کی خبر ہے اوکے گوڈ تینکیو بہرمچ اوکے میس جزاک اللہ انا ادوون انا خبر انا مبتدہ ادوون خبر میں دشمن ہوں جس کنٹیو انتونا بناتن تم سب بیٹیاں ہو انتونا یس یس کنٹیو انتونا مبتدہ بناتن خبر اچھا اگر آپ نے کہنا ہو کہ وہ بیٹیاں ہیں تو پھر کیا زمیر لائیں گے ہم وہ بیٹیاں ہیں ہننا ہننا بناتن ویری گوڈ ہننا بناتن اور اس کی واحد ہوتی ہے بنتن کیا ہوتی ہے بنتن گوڈ تو اگر ہم نے مصنع کہنا ہو کہ وہ دونوں بیٹیاں ہیں تو پھر ہم کیا کریں گے ہما 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 بنا ہما بناتانی بنتن کا مصنع کیا ہوتا ہے مصنع بنانے کا طریقہ کیا ہے بنتن جی مصنع بنانے کا طریقہ بناتانی ہوگا کیا کرتے ہیں مصنع بناتے ہوئے آخر میں صرف الف نون کا اضافہ کر دیتے ہیں جی بناتانی استغفراللہ آخر میں اس کو بھول جائیں یہ جمع ہے میں نے اسی لیے آپ کو یہ واحد بتا دیا تھا کہ آپ آسانی سے مصنع بنا سکیں لیکن پھر آپ کی نے اس کے باوجود اس کو پورا وہ کون سا ہوتا ہے ٹریگنومیٹری کا پورا بنا دیا آپ نے کو سوال حالانکہ میں نے آپ کی آسانی کے لیے واحد لکھ دیا کہ آپ اسے پک کر لیں گی لیکن پھر آپ یہاں پہ کھڑی ہوئی ہیں جمع کا مصنع نہیں بنتا ہے واحد کا مصنع بنتا ہے بنتن کے مصنع ہے بنتانی ہما بنتانی ٹھیک ہے جی سر بنتانی جی دیکھیں کوئی بھی ٹیچر جب آپ کو آپ کا بچہ اگر الف بے تیپ آپ نے اس کو پڑھا دی ہو جملے بھی کرا دی ہو اور پھر آپ اس کے سامنے رکھیں حروف تحجی اور اس کو کہیں یہ پہچانو اور وہ نہ پہچان پائے تو آپ کو دکھ ہوگا نا کہ میں اس کو کہاں لے گئی ہوں یہ بھی یہیں بیٹھا ہوا ہے ایسے ہی ہے جی بلکل تو ایسے ہی مجھے بھی فیل ہوتا ہے ایک چیز کو بہت پڑھا دیا گیا چلیں کوئی بات نہیں ریمیمبرنس ہو گئی اب امید آپ یاد رکھیں گی اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کے سیکھنے اور ہمارے ذہنوں میں برکت تافر بائے آمین تو اگلا جملہ دیکھیں جی نحنو آبیدونا ہم سب عبادت گزار ہیں نحنو مبتدہ آبیدونا خبر اگلا جملہ دیکھیں ہم مشرکونا وہ سب مشرک ہیں ہم مبتدہ مشرکونا خبر ہیں جوڈ اوکی مس نیکس سٹوڈنٹ جملہ آپ کے سامنے ہے اور دیکھیں اوپر ہیڈلائن کیا لکھی ہوئی ہے ان جملہ میں مبتدہ کی جگہ مناسب سمیر استعمال کریں اور یاد رہے تمام سوائر غائر کی استعمال جی یہی بات میں نے لیکچر میں آپ کو سکھائی کہ جب ہم مبتدہ کی جگہ آپ کو کہا جائے نا کہ زمیر استعمال کرنی ہے تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ صرف غائب کی زمیریں آئیں گی باقی ہم اگنور کر دیں گے دیکھیں جملہ کیا ہے اس کا ترجمہ کریں اور پھر زمیر لگا کر ذرا جملہ بنائی ہے خالد و حامد صادوی قانی خالد و حامد مبتدہ ہیں صادوی قانی خبر خالد اور حامد سچے ہیں دوست ہیں دوست ہیں دوست ہیں میم دوست ہیں سوری سوری جی سر خالد اور حامد دوست ہیں زمیر لگائیں گے تو بنے گا ہما صادوی قانی بیری گوڈ ہما صادوی قانی ایکسیلنٹ نیکس مریم و سمینہ تبیبتانی مریم و سمینہ تبیبتانی خبر مریم اور سمینہ دوکٹر ہیں دونوں ڈاکٹر ہیں جی ہما طبیبتانی ایکسیلنٹ ہما طبیبتانی ایکسیلنٹ زیدن نحیفن زید کمزور ہے زیدن اس میں مبتدہ ہے نحیفن خبر یہ بنے گا ہوا نحیفن گوڈ اچھا ایک منٹ زیدن بھی ہوتا ہے کمزور ٹھیک ہے اور نحیفن بھی ہوتا ہے کمزور لیکن فرق ہے دونوں کی کمزوری میں ضعیفن یعنی ایک آدمی مطلب وہ ہے کہ جسم بھی اس کا طوانہ ہے لیکن کمزور ہے نحیفن کا مطلب ہوتا ہے دبلہ پتلا رائٹ سر ٹھیک ہے اوکے آگے جی سر آئیشہ تو جمیلتن آئیشہ خوبصورت ہے آئیشہ تو مبتدہ جمیلتن اس کی خبر ہے اور ہم لگائیں گے اس میں ضمیر تو بنے گا ہیا جمیلتن گوڈ ٹھیک یو ویرے ماچ ویری گوڈ جملہ پڑھیں اور جو ابھی آپ کی فرینڈ نے کیا ایسے کیجئے ایسے کیا کیا ہوگا نہیں سر کچھ نہیں مریم 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 حفظہ اور کوسر جھوٹی ہیں جی اب ذرا ضمیر لگائیں کون سی آئے گی مریم حفظہ اور کوسر جھوٹی ہیں ہننا قاضی باتن اور سر انتنہ بھی لگا سکتے ہیں نو ابھی میں نے کیا بات کی کہ صرف غائب کے ضمائر استعمال ہوتے ہیں مبتدا کی جگہ پر جب آپ کو کہا جاتا ہے کہ اس کی جگہ مناسب ضمیر لگا اگلا جملہ زید اور خالد زہیبانی جانے والے ہیں اور پھر اس کے باتے یہاں پہ آجائے گا ہما زہیبانی مریم و حامد و خالد حاضر اگلا مریم اور خالد حاضر ہیں تو اس کے ہم حاضرون مریم حامد اور خالد سر لیکن ایک بات پھوچھو میں نے آپ کو بتایا کئی بار ایک بھی مونس آج ہے تو مزکتر کا سیغہ حابی رہتا ہے مجھے آپ کا سوال پہلے ہی پتا چل گیا حبیب خائن حبیب جو ہے خیانت کرنے والا ہے تو اس میں آجائے گا ہوا خائن سعید حارس سعید چوکیدار محمد و حامد حزینانی محمد اور حامد غمزدہ ہیں تو اس کے وجہ آجائے گا ہما حزینانی وہ دونوں غمزدہ ہیں آئیشہ اور زینب جو ہے دونوں خوش ہیں تو آجائے گا ہما مصرور آتانی حزیفہ محمد محمد حزیفہ بس یا تو آپ شروع نہیں ہو رہی تھی اور جب شروع ہو رہی تو آپ رکھ نہیں رہی ہیں ڈوکی نو پر تیک یو مج ویری گوڈ اوکی میس نیک سٹوڈنٹ جی جمعہ کنٹینیو کریں اور جو کام بتایا ہے وہ کیجئے محمد 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 انجینئر ہے محمد محمد خبر ہے محمد محمد وہ انجینئر ہے زینب مدیر خبر ہے محمد محمد سوالیہن با اسمایل محمد سونا ابراہیم سوالیہن اور سوالیہن اور اسمایل انجینئر ہے ہم محمد سونا ہم use کریں گے وہ انجینئر ہے خالد جی کنٹینیو خالد واقف خالد محمد خالد مبتد خبر ہے وہ کھڑا ہوا ہے اور ہوا خالد واقف تارک ستازن تارک سٹوڈن تیچر ہے نو نو تالیب ہوا سٹوڈن 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 اسامتن و زیدن نشیتانی 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 ایکٹیو چوست اسامہ اور زید چوست ایکٹیو ہے ہما نشیتانی ایکسیلن زینب و نائمتن نائمتانی زینب اور فاتمہ نائمتانی سوست نو نائم نائم نائمتن سون جو سو رہا ہو سو سو رہی ہے ہما نائمتانی بود اوکی کنٹنیو زینب و حفظت و مریم و تالیبات زینب حفظہ مریم اپتدا ہے تالیبات خبر ہے زینب حفظہ و حفظہ و مریم سٹوڈن سے تالیبات ہے اور ہن تالیبات بود کنٹنیو ہاروت و ماروت ملکانی ہاروت اور ماروت فرشتے ہیں دو فرشتے ہیں ہما ملکانی شازیت و حامد مستہدانی شازیہ اور حامد مہنتی ہے اور ہما مستہدانی ایکسیلنٹ very good i hope کہ آپ سب کی اچھے کٹس ہوگی ہوگی ok miss next student jy sir jy درس ثانی second chapter lesson number two یہ کیا لکھا ہوا ہے ڈالی کا کس لیے ہوتا ہے کیا مطلب اس کا ڈالی کا واحد مذکر واحد مذکر دور کا کہ قریب کا قریب کا very good سوری سوری دور کا دور کا دور کا پھر قریب کا کیا ہوگا جی حازہ very good حازہ excellent okay آگے جملہ ہے دیکھ گوھر کریں اور پڑھیں اور ترجمہ کریں جی سوال ہے ما ڈالی کا وہ کیا ہے تو کیونکہ وہ غیر آقل ہے ڈالی کا نجم تو اس لیے وہ لگا ہے کہ وہ ستارہ ہے اور حازہ ایک منٹ ایک منٹ یہ جو آپ تصویر دیکھ رہی ہیں یہ انہوں نے اتنی لمبی سٹوری کیوں بنائی ہے کہ وہ دور کر کے ستارہ دکھایا بندے کو دکھایا وہ اشارہ کر رہا ہے یہ کیا بتانا چاہ رہے ہے کہ دور ہے دور کے لیے اور غیر آخر کے لیے مجھے یہ بتائیں حازہ مسجد وزالکہ بیٹ مان جو ہے مقتدہ ہے اور زالکہ کی خبر ہے چلیں آگے چلیں حازہ مسجد یہ مسجد ہے وزالکہ بیٹ اور وہ گھر ہے یہ اور وہ گوڈ تو مجھے یہ بتائیں اگر آپ اس کو مسننہ بنائیں گے تو کیسے بنائیں گے دونوں کو مسننہ میں کنورٹ کریں اچھ زانی مسجد آنی و مسننہ کے لیے زالکہ کے لیے ہاں جی زالکہ کے لیے مسننہ ہوگا زانی کا سوری وزانی کا بیٹ آنی گوڈ زانی کا بیٹ آنی سو یہ بات یاد رہے کہ مسجد کی جمع ہوتی ہے مساجد کیا ہوتی ہے جی مساجد مساجد اور بیعت کی جمع ہوتی ہے بیوت ٹھیک ہے تو اب اگر یہ خبر ہو تو اشارہ کون سا استعمال ہوگا یہاں پر تو دونوں کے لیے واحد معنیس کا اشارہ ہوگا ہاتھ ہی مساجد اور ادھر ہو جائے گا میں مساجد دون نہیں اس دون تون کا فرق رکھا کریں ہاتھ ہاتھ مساجد ہاتھ مساجد اور و تل کا بیعت گوڈ ایکسیڈنٹ دل کا بیوت ہوں ویری گوڈ تو امید اس طب نے یہ دیکھ لیا ہوگا کہ سٹوڈنٹ نے کیسے کیا اوکے مس نیکس سٹوڈنٹ ساہیمہ اب میں سمجھے شاید آپ ان کے مرب چلے گئے بلانے میں کوشش کرتے ہوں کہ وہ بلاؤں جو کبھی کسی نے پارٹسپیٹ نہیں کیا تو مجھے ڈھونڈنا پڑتا ہے تھوڑا جی اسلام علیکم والیکم السلام جی پڑھیں ترجمہ کریں جی یہ گھوڑا ہے اور وہ گدھا ہے بیری گوڈ یہ وہ گدھا ویسے ہے کون گدھا ہی ہے یا کوئی اور ہے جی گدھا ہی ہے اچھا اگر ہم اس کی جگہ تو ویسے جملہ درست رہے گا اوکی ہازا حسان مصنع میں کروٹ کریں ہازانی حسانانی گود ترجمہ یہ دو گھوڑے ہیں یہ دو گھوڑے ہیں اور اس کو مصنع میں کروٹ کریں پس وزانی کا ہمارانی وہ دو گدھے ہیں اچھا حسان کی جو جمع ہوتی ہے یہ ہوتی ہے ہوسون کیا ہوتی ہے ہوسون یا ہومورن سیم اسی وزن پر ہوتی ہے ہوسون کی جگہ پہ ہومورن کیا ہومورن تو اس کے لیے یہاں پر کون سا اشارہ جوز کروں گا زالی کا کی جگہ پر تلکہ تلکہ ہومورن یہ جملہ بھاگلا پڑھئی یہ کیا ہے از زالی کا کلب کیا وہ کتہ ہے لا زالی کا کتن نہیں وہ بلی ہے ویری گوڈ نہیں وہ بلی ہے اوکے نیکس دیکھیں کیا ہے تھوڑا سا موف کر دیجئے میرا اچھا اگر یہ یہ بہت سارے کتے ہوتے اگر بہت سارے کتے ہوتے تو یہ جملہ ایسے ہوتا کہ آ تل کا کلاب آ کلاب آ تل کا کلاب جواب ہوتا لا تل کا اور وہاں بیٹھی ہوتی بلیاں لا تل کا یہ اس کی جمعوتی قطع قطع صحیح ٹھیک ٹھیک ہے قطع اوکے اوکے نیکس دیکھیں مجھے امید ہے کہ یہ لرننگ آپ کے لئے بینیفیشل ہوگی کیونکہ میں میں سمجھتا ہوں کہ یہ ترجمہ کرنا بچوں والا کام ہے البتہ یہ جو ہمیں ایڈیشن کر رہے ہیں اصل لرننگ یہ اوکے پڑھیں اور ترجمہ کریں نیکس ما زالکہ وہ کیا ہے زالکہ سریر وہ بیڈ ہے اچھا اگر دو کیا ہیں تو کیا آئے گا ما زانی کا ما زانی کا ایکسیلنٹ تو جواب کیا دیں گے ہم اور دو بیڈ زانی کا جی زانی کا سریرانی ویری گوڈ زانی کا سریرانی ایکسیلنٹ اوکے میس نیکس سیدنٹ جی سر تاہیرہ بکٹی تاہیرہ بکٹی تاہیرہ آپ آئیے اوکے نیکس بلالیں اوکے سیدنٹ شازیہ بانو ون زیرو نائن جی سی جی تو جملہ پڑھیں کیا لکھا ہے جمعہ کریں من ہا ومن ذالکا یہ کون ہے اور وہ کون ہے گوڈ مجھے یہ بتائیں یہ من لگانے کا کیا مقصد تھا یہاں پر ما کیوں نہیں آیا کیون کیون سیر یہ جو جاندار ہوتے ہیں انستانوں کے لئے من لگاتے ہیں چلیں آگے تصویریں ہیں ایک ہے بلیک بورڈ اور ایک ہے استاد ٹھیک ہے اور دوسری تصویر میں ہے ایک ہے مسجد اور ایک ہے بابا جی تو وہ کس کے بارے میں پوچھنا چاہ رہے ہیں بلیک بورڈ کے بارے میں کہ بابا جی کے بارے میں استاد کے بارے میں سر یہ استاد کے اور بابا جی کے بارے میں اگر ان چیزوں کی طرف ہوتی نا بات تو پھر یہاں ماہ ہوتا ماہ ہوتا تو ہم سمجھ جاتے کہ ان کے بارے میں نہیں بلکہ ان کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے لیکن یہ منگ نے کنفرم کر دیا جی یہ چیزوں کا سوال نہیں ہے بلکہ ان کے بارے میں کوئسٹن ہے ویری گول چلیں جواب دیجئے جی سی سر یہاں پہ وہ دوسرا دوسری پکچر نہیں نظر آ رہی سکرین نظر آ رہی ہے سکرین نظر آ رہی ہے سر وہ بلک بوٹ اور وہ بچہ نظر استاد نظر آ رہا آپ کو جواب لکھا وہ نظر آ رہا ہے جی سر بس دے دیں یہ استاد ہے اور وہ امام ہے یہ مدرری سن ہوتا ہے یہ ری سن ہوتا مدرری سن مدرری سن اوکے جی سر مدرری سن جی سر نیکس پڑھیں کیا لکھا ہوا ہے مہ ذالکہ وہ کیا ہے ذالکہ ہجر وہ پتھر ہے گوڈ اچھا مجھے یہ بتائیں یہاں پہ من کیوں نہیں آیا ماں کیوں آیا ہے کیونکہ سر یہ غیر مطلب چیز کے لیے جاندار چیز کے علاوہ مطلب چیز ہو تو پھر اس کے لیے ہم جاندار نہیں جاندار اور بے جان کو اگر آپ فرق کریں گے نا تو پھر غلط ہو جائے گا غیر آقل کے لیے ماں استعمال کریں گے اس لیے جاندار غیر جاندار میں تو پھر پتے بھی آ جائیں گے اور درخت بھی آ جائیں گے تو بہت کہانی دور نکل جائے گی جی سر غیر آقل کے لیے ماں استعمال کریں گے آقل اور غیر آقل غیر آقل کی طرف ہے اس لیے ماں ہے اوکے نیکس پڑھیں کیا لکھا ہے آہازہ سکرن سکرن و ذالکہ لبنن یہ چینی ہے اور وہ دودھ ہے اوکے گوڈ جو حجرن ہے اس کی جمع ہوتی ہے ہجارتن کیا ہوتی ہے ہجارتن اوکے اور سکرن یہ واحد اور جمع کومن استعمال ہے ٹھیک ہے یہ کلیکٹیو ناون ہے لبنن کی جو جمع ہوتی ہے وہ ہوتی ہے البانن البانن مختلف قسم کے دودھ مل سکتے ہیں آپ کو البانن سو پھر ہم کہیں گے ٹلپ کا البان نی اوکے اوکے میس نیکس ٹوڈینٹ 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 یہ کیا ہے یہ پتھر ہے آگے آگے جی کلمات الجدیدہ انشاءاللہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں دو لفظ ہیں یہ ہم دو چار لیکچر کے بعد یہ بھی پڑھ لیں گے کہ یہ کیا ہوتا ہے اور کیسے بنتا ہے امام ان کا مطلب کیا ہوتا ہے امام امام پتھر پتھر شکر شگر پڑھیں شکر شگر لبن دود دود اوکے ٹھیک ہے جی جزاکم اللہ خیرہ الحمدللہ آج ہمارا جزاک اللہ خیرہ اچھا رہا اور امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ بھی آیا ہوگا خیرہ امید ہے جزایا گا شکر واقع直 موسیقی